بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو اسنین کا کیچن آج محرم سپیشل میں میں آپ لوگوں کو چنہ پلاؤ بنانا سکھاؤں گی اور گھر کی مثالوں سے میں بنانا سکھاؤں گی اور یہ بتاؤں گی کہ یہ ٹیسٹ فول کیسے بنتا ہے یہ اس طرح کیسے بنتا ہے جیسے دیکھ میں بناتے ہیں دیکھ والے چاول بنتے ہیں یہ بلکل ویسے ہی بنا گا بہت سمپل طریقے سے بناتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی پسند آئے گی اینڈ تک ویڈیو کو دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ چنہ پلاؤ بنانے کا جو طریقہ ہے دے گی چنہ پلاؤ بنانے کا بہت ایزی لگے گا پسند آئے گا تو اینڈ تک ویڈیو کو دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا تو لیجی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے ان میں سب سے پہلے ہمیں گھی چاہیے یہ جو دے گئے ہے اس میں گھی کا استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس سے یہ ٹیسٹی بنتا ہے وان این وان بائی فور کپ میں نے جو ہے اس میں گھی ڈالا ہے وان ٹیبل سپون میں نے اس میں ادرک لکسن کا پیسٹ ڈالا ہے اور ایک بڑا پیاز میں نے لیا ہے اگر آپ کے پاس چھوٹے ہیں تو آپ دو لے لیں ان کو میں نے اس میں فرائے کر لینا ہے فرائے میں نے اتنا کرنا ہے کہ ان کا کلر گولڈن ہو زیادہ ڈالا نہیں کرنا یعنی بلیک شیٹ میں کیونکہ اس سے رائز کا جو کلر ہے چاوروں کا جو کلر ہے وہ ڈالا ہو جاتا ہے جو اچھا نہیں لگتا یہ دیکھیں اتنا سا آپ لوگ نے یہ کلر کرنا ہے ان کا اب میں اس میں ڈال دوں گی دو کالی میچیں پانچ سے چھے لونگ ایک سڈار اینیس ایک تیز پتہ وان ٹیبل سپون زیرا جائفر جوہتری دارچینی کی دو تن ٹکڑے اور پانچ سے چھے لونگ چھے ساتھ کالی میچیں اس کے علاوہ جو ہے یہ میں نے ڈالی ہیں تھری ٹیبل سپون ریڈ چیل پاورڈر ٹو ڈیبل سپون سال وان ٹیبل سپون جو ہے خشک دھنیا پاورڈر یہ تیز پتہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو پہلے میں نے نہیں ڈالا اس کے علاوہ تمام کھڑا مثالہ ہم نے اس میں ڈالنا ہے ہم نے گرین چیلی کا پیز ڈالا ہے یہ چیزیں اس کو بہت ٹیسٹ فل بناتی ہیں اور دیگ میں بھی یہ ڈالتے ہیں اچار اور ایملی اس سے بہت ازادہ ٹیسٹری بنتا ہے میں نے اس میں ہلدی کے استعمال نہیں کیا کیونکہ مجھے تھوڑی یہیلو کلر کی ہو جاتے ہیں تو مجھے پسان نہیں آپ تھوڑی سی جوان فور ٹیسپون ہلدی بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ دو میڈیم سائز کی ٹیماتر لیئے ہیں میں نے ان کو ان میں ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس ایک بڑا ٹیماتر ہے تو وہ ڈال دیں اب میں نے تقریبا پانی ڈال کے تھوڑا سا اس کو کٹ کرنا ہے تاکہ یہ سوفٹ جائیں ٹیماتر یہ ہے ہمارے پاس چینیں چینیں میں نے دیسی چینیں لیئے ہیں چنوں کو جو ہے میں نے ہافٹی سپون میں نے بیکنگ سوڈا ڈال کے رات کو میں نے بھی گو کے رکھ لیا تھا اور صبح میں نے ان کو سمپل بائل کر لیا ہے کھڑا کھڑا ان کو بائل کرنا ہے زیادہ سوفٹ نہیں کرنا یہ دیکھیں ٹیماتر ہمارے سوفٹ ہو گئے ہیں اب اس سٹیج پہ میں نے یہ جو اپنے چینیں ہیں وہ اس میں ڈال دی ہیں دیکھیں چینیں کھڑے کھڑے ہیں بہت زیادہ وہ بہت زیادہ گلے ہوئے نہیں ہیں کیونکہ جب یہ رائس میں ہم بنائیں گے تو بالکل اس کے ساتھ مکس ہو جائیں گے صرف دس سیکنڈ تک میں نے اس کو ہلکا سا مکس کیا ہے اور اب میں نے اس میں ڈیڑھ لیٹر پانی ڈالنا ہے جو ہمارے رائس ہیں وہ ون کیجی ہیں تو اس سے ہم نے آدھا کلو بڑھایا یعنی کہ ہم نے ہمارے نا ہاف لیٹر اس میں پانی ڈال دیا ہے اگر ہمارے پر دو کیجی ہوں گے تو اٹھائی لیٹر پانی ڈالنا ہے اب تین سے چار ہم نے گرین سبت میچیں ڈالی ہیں اور کچھ پدینے کے پتے اس سے اس کا ٹیسٹ اور اس کی جو لک ہے وہ بہت زیادہ پیاری ہو جائے گی کلر جو ہونا ہے وہ اچھا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا پیارا ہے پانی کو تھنڈے پانی میں نے رائس کو نہیں ڈالنا ان کو پہلے بائل کرنا ہے میں نے بائل کیا اور اب میں نے یہ بیس سے بیس ایک منٹ بیس بائیس منٹ میں نے ان کو بگویا تھا رائس کو وہ میں نے ان پر ڈال دیا ہے پس ہلکا سا مکس کیا ہے اور اس کو میں نے کور کر کے ہائی فلیم پہ اتنا پکانا ہے کہ اس کا پانی جو ہے جو ڈالا ہے وہ فشک ہو جائے تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا ہلکا سا پانی ہے اس کو میں ہلکے ہاتھوں سے بوزور نہیں لگانا اور نرائس ٹوٹ جاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ان کو ہلکا سا ہلایا ہے اور اب میں پھر کور کر دوں گی تقریبا پانچ منٹ کے لیے یہ دیکھیں پانی فشک ہو گیا ہے اب میں اس کو دم پہ لگا دوں گی ہلکی بلکل سلو آنچ آپ لوگوں نے کر دین گیا ہے کوئی وزن رکھ دینا ہے اس کے اوپر تقریبا آٹھ سے دس منٹ تک میں نے ان کو دم پہ رکھا ہے اب اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں زبردست کھلے کھلے سے ہمارے مزے دار قسم کے دیگی چنپ لاؤ جو ہیں وہ ریڈی ہیں دیکھیں ان کی لک دیکھیں اور یہ کس طرح سپریٹ ہیں اور بہت ہی پیارے ہیں ڈی شاوٹ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ شکر الحمدللہ ہمارا بہت مزیدہ ٹیسٹ فول جو ہے بلکل دیکھ کے جیسا ہمارا جو ہے پلاو جو ہے چنپ پلاو ریڈی ہے سبز میچے اس کی لک میں اور اضافہ کرتی ہیں اس لئے میں نے یہ ڈال دی تھی حالکہ میں نے اندر بھی ڈالی تھی لیکن اس سے اس کی لک بہت پیاری آتی ہے بہت اچھے لگتے ہیں جب اس میں یہ فول والی پوری والی سبز میچے ہوں آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ پسند آئے گی کمنٹس پر بتانا ہے کہ یہ کیسی بنی لیکن چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بولنا انشاءاللہ پھر اس قسم کی ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ